اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں مستجاب حیدر آپ کا فیزکس ٹیچر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں چپٹر نمبر نائن اور آج اس میں ہم ایک آپٹیکل ڈیوائس پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ڈائفریکشن گریٹنگ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیوائس ہے اور اس کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں ہم اس ڈیوائس کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور اس کی اپلیکیشنز کو بھی دیکھیں گے تو چلیں لائٹ بوڈ کی طرف چلتے ہیں اور لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹوڈنٹس کنسیڈر کریں ہمارے پاس ایک گلاس کی سیمپل پلیٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے ڈراؤ کرتا ہوں سٹوڈنٹس اس طرح سے ہمارے پاس گلاس کی ایک چھوٹی سی پلیٹ ہے سالیڈ پلیٹ ہے ٹرانسپیرنٹ گلاس ہے یعنی جب اس کے اوپر لائٹ فال کرے گی تو لائٹ جو ہے وہ ریفریکٹ ہو جائے گی اس میں سے پاس کر کے آگے کی طرف چلی جائے گی یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اب سٹوڈنٹس امیجن کریں کہ ہم بائی اینی مینز اس کے اوپر ایک سکریچ لگا دیتے ہیں سکریچ ڈال دیتے ہیں تو سٹوڈنٹس ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب جس جگہ پہ کسی بھی گلاس کے اوپر سکریچ آ جاتا ہے وہ ریجن جس جگہ پہ سکریچ آتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں رہتا وہاں سے لائٹ جو ہے وہ پاس کر کے آگے نہیں جا سکتی اگر ہم لیٹ سپوس اس گلاس کو ڈیفرنٹ جگہوں سے اس طرح سے کر کے ڈیفرنٹ انداز میں سکریچز ڈال دیں تو جتنے زیادہ سکریچز اس کے اوپر پڑے ہوں گے اتنی ہی اس کی جو ویزیبلیٹی ہے وہ کم ہو جائے گی اس میں سے لائٹ جو پاس کر کے آگے جا رہی ہے اور ہم اس کا امیج دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا اس طرح کی گلاس جہاں پہ ہم نے ویزیبلیٹی کو ہنڈر کرنا ہو ہم نے کم کرنا ہو وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں سے ایک ریزلٹ ہے جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس جگہ پہ سکریچ ڈال دیا جاتا ہے اس جگہ سے لائٹ جو ہے وہ پاس کر کے آگے نہیں جا پاتی اور وہ والا ریجن جو ہے وہ ٹرانسپیرن نہیں رہتا وہ ویگلی اوپیک ہو جاتا ہے یا بعض اوقات کچھ کیسز میں کمپلیٹلی اوپیک بھی ہو جاتا ہے اب امیجن کریں یہی گلاس لیب ہمارے پاس موجود تھی جس کے اوپر ہم نے رینڈم سکریچز لگائے ہوئے تھے ہم ان رینڈم سکریچز کی بجائے کوئی میکینیکل انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں اور اس میکینیکل انسٹرومنٹ سے اس کے اوپر ایک سکریچل فارم میں سکریچز لگا دیتے ہیں کچھ اس طرح سے ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک سکریچ بلکل ورٹیکل ڈائریکشن میں لگا دیا اب اس سکریچ والا جو ریجن ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سکریچ والا ریجن ٹرانسپیرنٹ نہیں رہے گا اس کے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ دونوں جگہ پہ موجود جو ریجن ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہی ہے اگر ہم فردر آگے کریں اور اسے کچھ فاصلے پہ ایک اور سکریچ لگا دیں اسی طرح سے ایک اور سکریچ لگا دیں ہم ڈیفرنٹ سکریچز لگاتے جاتے ہیں فاصلے پہ رکھیں اب یہ جو سکریچز ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے گلاس کو ان جگہوں سے اوپیک بناتے جا رہے ہیں اور ان کے جو درمیان والے حصے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہے اگر ہم ان کے درمیان میں فردر اس طرح سے کر کے اور سکریچز ڈالتے جائیں تو سٹوئنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہو رہا ہوگا کہ جو ہمارے پاس ویزبل ریجن ہے یعنی جہاں سے لائٹ پاس کر کے آگے جا رہی ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے تو سٹوئنٹس امیجن کریں کہ اگر ہم بہت سارے سکریچز ڈال دیں تو یہ جو سکریچز کے درمیان والا پورشن ہے یہ بیہیو کرنا شروع کر دے گا یہ ایکٹ کرنا شروع کر دے گا ہمیں پتا ہے کہ سلٹ سمال اوپننگ کو کہتے ہیں جہاں سے لائٹ پاس کر کے آگے کی طرف جا سکتی ہے تو اگر یہاں پہ بھی ایسے ہی معاملہ ہو جائے کہ دو سکریچز اگر بہت زیادہ قریب ڈال دیے جائیں تو ان کے درمیان والا جو ریجن ہمیں نظر آئے گا وہ ریجن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ رہے گا اور سکریچز والا جو ریجن ہے وہ اپیک ہو جائے گا اور جو درمیان والا ریجن ہے وہ پھر ایک سلٹ کے طور پر بیہیو کرنا شروع کر دے گا تو سٹوڈنٹس امیجن کریں کہ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک گلاس کی سلیب ہے اور ہم کسی ہائی پرسیجن والا انسٹرومنٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس پر میکینیکلی بہت زیادہ قریب سکریچز ڈالتے جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے کیا ہوگا ان کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس گلاس کی سلیب ہے یہ ایک ایسا مٹیریل بن جائے گا جس کے اندر بہت ساری تعداد کے اندر سلٹس موجود ہوں گی اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ سلٹ میں سے جب لائٹ پاس کرتی ہے تو ہم اس کی ڈائفریکشن کی وجہ سے ڈیفرنٹ انٹرفیرنس کے پیٹرنز اور پاپرٹیز کو سٹڈی کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس اسے ہی ہم لوگ نام دیتے ہیں ڈائفریکشن گریٹنگ کا آپ کے سامنے اس کی ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے اگر ہم اسے پڑھیں کہ ایک ڈائفریکشن گریٹنگ کیا ہے تو اب ڈائفریکشن گریٹنگ is a glass plate سٹوڈنٹس کی ورڈز جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ کیا ہے یہ ایک گلاس کی پلیٹ ہے having a large number of close, parallel, equidistant slits یعنی اس کے اندر بہت ساری slits لگی ہوئی ہیں equidistant ہیں ان کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ برابر ہے اور these slits are mechanically ruled یعنی ہم نے ان کو mechanically اس کے اوپر کسی چیز سے جیسے scratch میں نے آپ کو بتایا scratch ڈال کے اس طرح سے ہم نے slits جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں اب imagine کریں students کہ جو slits اس کے اندر بنائی گئی ہیں اگر ہم ان کے نمبر کی بات کریں تو students یہ four hundred to five thousand slits پر سینٹی میٹر پر سینٹی میٹر کے region کے اندر rule ہوئی ہوتی ہیں مطلب اگر آپ imagine کریں کہ ایک سینٹی میٹر کا جو region ہے اس ایک سینٹی میٹر میں ہم لوگوں نے four thousand یا five thousand rulings جو ہیں وہ بنائی ہیں اتنی ساری slits اس کے اندر لگا دی ہیں ہمارے لئے four hundred کو ہی imagine کرنا مشکل ہوگا اور اگر five thousand ہوں گی تو ان کے درمیان فاصلہ کتنا کام ہوگا تو students اگر ہم اس glass کو اپنی naked eye سے unaided eye سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اسے بالکل بھی observe نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ ہمیں ایسے ہی لگے گا جیسے ایک opaque class ہے جس میں سے light pass کر کے آگے نہیں جا پا رہی کیونکہ جو slits ہیں وہ بہت thin ہیں اس کے درمیان تو students اسی طرح کی اگر ہمارے پاس ایک diffraction grating ہو تو اس diffraction grating کو ہم لوگ یہاں پہ study کریں گے کس طرح سے یہ آپ کے سامنے بنائے let's suppose students یہی جو ہم نے diffraction grating بنائی ہے اگر آپ اس کو observe کریں کہ جیسے یہ میرا ہاتھ ہے اس ہاتھ کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک glass کی slab ہے جس کے اوپر mechanical rulings ہوئی ہوئی ہیں ہم نے slits لگائی ہیں اب students اگر ہم اس کو دیکھئے گا اگر ہم اس کو place کر رہے ہیں اس کو یہاں سے اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد اس کی direction کچھ اس طرح سے کر دیں تو وہ جو rulings ہمارے پاس ہوئی تھی وہ اب اس direction میں ہمیں نظر آئیں گی اور اس کو ہم یہاں پہ place کر دیتے ہیں یہ جو students آپ کو region نظر آ رہے ہیں اس میں یہ scratches کو represent کر رہے ہیں اور جو اس کے درمیان میں small openings آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جو small openings ہیں یہ وہ transparent regions ہیں جو ابھی بھی ایسے ہیں کہ light جب ان میں سے pass کرے گی تو pass کرنے کے بعد وہ آگے جا سکتی ہے reflect کر سکتی ہے یہ transparent medium ہے تو students یہ ہمارے پاس diffraction grating ہے جس کی ہم لوگوں نے side view یہاں پہ بنایا ہوئی ہے تو strengths اس کے اندر بہت ساری slits ہیں اگر ہم کوئی سی دو slits کی بات کریں تو ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کی definition میں یہ بھی چیز لکھی ہے کہ یہ جو slits ہیں یہ equidistant ہیں equidistant کا مطلب کیا ہوتا ہے equidistant کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ برابر ہے یعنی کوئی سی دو slits اگر آپ لے لیں تو ان دو slits کے درمیان جو distance ہوگا وہ distance equal ہوگا اور strengths اس distance کو ہم لوگ represent کرتے ہیں small d کے ساتھ یعنی اگر دو slits کے درمیان یہاں پہ ہم distance کی بات کریں تو distance strengths اس case میں small d کے برابر ہے اور یہ جو آپ کو red color میں lines نظر آ رہی ہیں آپ اسے imagine کریں کہ پیچھے سے ایک source ہے اور اس source سے parallel rays of light ہیں جو آگے کی طرف آ رہی ہیں اور اس کو ہم لوگوں نے ادھر diffraction grating کے اوپر گزار ڈالا ہوئے اب ہمیں بتا ہے کہ ہر ایک slit جو ہے وہ اس case میں behave کرے گی as a secondary source کیونکہ ہم لوگوں نے اس chapter کے start میں ہی پڑا تھا Huygens کا principle ہی یہ ہے کہ جب بھی کوئی light جو ہے وہ پہنچتی ہے کسی بھی region پہ اور اس region میں اگر تھوڑی سی opening مل جائے تو وہ opening جو ہے وہ exit secondary source of light behave کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہاں سے جو secondary wavelengths ہیں وہ بنتے ہیں اور پھر wavefronts بنتے چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم لوگوں نے wavefronts نہیں لیے یہاں پہ جو strengths ہم لوگوں نے لیے ہیں وہ rays of light لیں ہیں اب یہ جو rays of light ہیں جب یہ اس پہ پڑیں گی تو ان میں سے pass کر کے آگے کی طرف جائیں گی اب کس طرح سے ہمیں پتا ہے کہ let's post students یہ جو ray of light ہم انہیں number دے دیتے ہیں اسے ہم کہہ دیتے ہیں یہ one ہے یہ two ہے یہ three ہے four five six and seven یہ seven rays of light ہیں جو seven slits میں سے pass کر کے آگے جائیں گی اب ہمیں پتا ہے students اگر یہ ایک ray of light ہے جب یہ یہاں سے pass کرے گی تو defraction ہوگی اور defraction میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے path سے deviate کر جاتی ہے یہ سیدھا آگے جانے کی وجہے ایک certain angle پہ bend ہو جائے گی اسی طرح جو یہ second ray of light ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بھی students اسی angle پہ bend ہو جائے گی جو third ray of light ہمیں نظر آ رہی ہے students یہ بھی bend ہو جائے گی اسی طرح یہ جو fourth ہے یہ جو ساری rays of light ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ساری rays of light جو ہیں students یہ bend ہو جائیں گی اور bend ہو کے آگے کی طرف جانا شروع کر دیں گی اب یہاں پہ students ہم لوگوں نے wave fronts نہیں لیے rays of lights لیے بلکل اسی طرح سے جیسے ہم لوگوں نے defraction due to a narrow slit پڑا تھا defraction due to a narrow slit اور اس کی diagram بھی ہمیں ایک جیسی لگ رہی ہوگی لیکن students دھیان رکھنا ہے کہ جو narrow slit والا article تھا اس میں ہمارے پاس اس طرح سے slits نہیں تھی درمیان میں یہ جو regions ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ نہیں نظر آ رہے تھے اکثر students جب attempt کرتے ہیں تو اس میں یہ mistake کر جاتے ہیں کہ narrow slit اور diffraction grating والی جو diagram ہیں ان کو ایک جیسا سمجھ لیتے ہیں تو آپ نے جو diffraction grating والی diagram ہے اس کا comparison ضرور کرنا ہے جو ہماری narrow slit والی diagram ہے جو پچھلے article میں ہم لوگوں نے سیکھی تھی اب students imagine کریں کہ یہاں پہ ہم لوگ ان کے سامنے ایک بڑے سائز کا convex lens رکھ دیتے ہیں جیسے یہ میں آپ کے سامنے ایک convex lens draw کرتا ہوں ہمیں بتا ہے students جو convex lens ہے یہ lens converging lens کہلاتا ہے جب rays of light اس کے اوپر گریں گی تو یہ کیا کرے گا یہ ان تمام rays of light کو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر converge کر دے گا اور جب یہ converge ہوں گی تو converge ہونے کے بعد وہاں پہ possibility ہے interference کی جو کہ constructive یا destructive کچھ بھی ہو سکتی ہے let's suppose students یہ جو rays of light جب اس میں پہنچتی ہیں تو یہ ان rays of lights کو اس ایک پوائنٹ کے اوپر converge کر دیتا ہے اس کے اور اس پوائنٹ کے اوپر ہمیں interference کا pattern نظر آتا ہے اس پوائنٹ کو students ہم لوگ نام دے دیتے ہیں پوائنٹ پی کا اب students question یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس جگہ پہ دیکھیں تو کون سے والی interference ہوگی یہاں پہ constructive interference ہوگی یا destructive interference ہوگی تو students ہم لوگ جانتے ہیں کہ interference جب بھی ہم لوگوں نے دیکھنی ہے تو interference دیکھنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ path difference اس case میں کیا ہے تو students وہ path difference ہمیں یہاں پہ study کرنا ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں students اگر آپ imagine کریں کہ ہم لوگ under consideration رکھتے ہیں صرف دو rays کو جن میں سے ایک ray ہے ray number one اور جو دوسری ray ہے وہ ہے ray number two یہ دو rays ہیں جو travel کرتے کرتے ہمارے اس converging lens تک جا رہی ہیں اگر ہم لوگ ان کے distances کی بات کریں کیا دونوں نے اس تک پہنچتے ہوئے ایک جتنا distance travel کی ہے تو اس کا answer ہوگا نہیں کیونکہ ایک ray نے دوسری ray کی نسبت زیادہ distance travel کی ہے اب وہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں students اگر اس کے بالکل parallel ہم یہاں پہ ایک لائن لگائیں یعنی جس angle پہ ہمارے پاس یہ converging lens پڑا ہوئا ہے exactly اسی angle پہ ہم یہاں پہ ایک لائن کچھ اس طرح سے کر کے draw کرتے ہیں تو students اگر ہم اسے نام دے دیں یہ والا جو یہ والا پوائنٹ ہے اسے small a کہہ دیں اور اس پوائنٹ کو ہم لوگ small b کہہ دیں تو small a اور small b اگر b سے آگے کی بات کریں تو b سے آگے ہماری ray number one اور ray number two ان دونوں نے ایک جتنا distance travel کیا ہوئے اور پھر students اگر یہ جو angle ہے اس angle کو ہم لوگ یہاں پہ theta کا نام دے دیں تو students یہ theta کے corresponding ہم لوگ calculate کر سکتے ہیں path difference اس کیس میں جو path difference ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ a سے لے کے b تک ہے کیونکہ a سے لے کے b تک وہ extra distance ہے جو ہماری ray number two نے cover کیا ہے as compared to ray number one تو students اگر میں یہاں پہ لکھوں کہ path difference اور اس کے لیے ہم اس triangle کا سہارہ لیں let's suppose یہ جو یہاں پہ point نظر آ رہا ہے اس point کو ہم لوگ capital a کا نام دے دیتے ہیں تو students from the triangle from the triangle a capital a small and b یہ جو triangle as students اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ triangle کو دیکھنے کے لیے ہم ذرا اس سے تھوڑا سا magnify کر کے تھوڑا سا بڑا کر کے یہاں پہ دوبارہ بنا دیتے ہیں تو students اگر اس triangle کو دیکھیں یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے یہ ہمارے پاس small a ہے یہ ہمارے پاس capital a ہے اور پھر یہ ہمارے پاس ایک line نظر آ رہی ہے اور پھر اس طرح سے اس point کو ہم نے b کا نام دیا ہے یہ angle 90 degree ہے اور یہ angle ہے students ہمارے پاس theta اب ہم لوگ جانتے ہیں students کہ جو theta angle ہمارے پاس ہوتا ہے right triangle میں اس کے بالکل opposite والی جو side ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اسے perpendicular کہتے ہیں اور students جو angle 90 degrees کے angle کے بالکل سامنے والی side ہوتی ہے وہ ہمارے پاس hypotenuse ہوتا ہے تو students اگر اس case میں ہم نے اس triangle میں سے sine of angle theta find out کرنا ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ sine of angle theta یہ ہمیشہ برابر ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse اب اس case میں students اگر ہم perpendicular hypotenuse کی بات کریں تو students ہمیں پتہ چل رہے کہ جو perpendicular ہے اس case میں وہ ہے ہمارے پاس a b اور جو hypotenuse ہے ہمارے پاس وہ ہے capital a and small a اب students دیکھیں ذرا capital a اور small a یہ تو دو slits کے درمیان فاصل ہے اور دو slits کے درمیان فاصل ایک ہو تو ہم لوگوں نے small d کے ساتھ represent کیا ہو ہے تو پھر اگر ان کی values یہاں پہ substitute کی جائیں تو sine of angle ہے یہ بس path difference ہے یہ extra distance ہے جو ray number 2 نے travel کیا تھا as compare to ray number 1 ہم اپنی book کو یہاں پہ follow کرتے ہیں اور جو case یہاں پہ discuss ہوا ہے بالکل accordingly اس کو ویسے ہی دیکھ دیں let's suppose ہمارے پاس یہاں پہ جب 1 اور 2 آپس میں ملی تھی تو ان کے ملنے کی وجہ سے جو interference ہوئی تھی وہ constructive interference تھی تو اگر strength constructive interference ہو تو ہمیں پتا ہے کہ path difference ہے وہ lambda کا multiple ہوتا ہے اور اس case میں let's suppose a سے b تک کا فاصلہ ہے for constructive interference for constructive interference جو a سے لے b تک کا فاصلہ ہے let's suppose students وہ equal ہے lambda کے اور پھر students ہم لوگ اسے کیا نام دیتے ہیں گے یہ ہماری equation number 2 بن جائے گی اور اگر وہاں پہ constructive interference ہو رہی ہے تو پھر یہ بنے گا اسی طرح سے اگر ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے 3 اور 1 کے درمیان 2 lambda path difference آ رہا اور اسی طرح 3 4 5 6 lambda سکتے ہیں equation number 1 جو right hand side وہ ہمارے پاس equal d sine of angle theta اور equation number 2 جو right hand side وہ equal lambda to students یہ ہمارے پاس relation آجائے d sine of angle theta equal to lambda اب students یہ تو ہمیں جو نظر آرہا ہے یہ basic equation ہے جو ہم نے پہلے path reference کے ساتھ بنائی اب students اگر ہم لوگ بات کریں کہ بلکل center میں بننے والی یعنی اسی equation کو اگر ہم لوگ سامنے رکھیں ہم اسے نام دے دیتے ہیں equation number 3 کو دیکھیں اور اس میں اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ جو ہمارے پاس theta ہے یہ theta zero degrees ہے تو theta zero degrees ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ angle کوئی نہیں بان رہو گا اور lines جو بلکل سیدھی آگے کی طرف جا رہی ہوں گی جب بلکل سیدھی آگے کی طرف جا رہی ہوں گی تو وہ center میں مل رہی ہوں گی اور وہاں پہ جو ہمارے پاس path difference ہے وہ zero ہو جائے گا تو وہاں پہ ہمیں constructive interference مل رہی ہوگی ہم اسے کہتے ہیں zero order fringe یہ بالکل center میں بنتی ہے اور zero order کہنے کا مطلب یہ کیونکہ یہاں پہ path difference ہے ہمارے پاس zero کے برابر ہوتا ہے لیکن ہم angle بڑھانا شروع کر دیں جیسے اس case میں یہ angle بڑھا ہوئے ہم اس سے بھی زیادہ increase کر سکتے ہیں for example میں اس کو dotted form میں بنا کے دکھاتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ اس وقت angle یہ ہی ہو ان کا angles اس طرح سے بھی جا سکتا ہے یہ angle ہمیں increase ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جیسے جیسے angle بڑھتا جاتا ہے یعنی zero degree ہوگا تو angle بالکل اس طرح سے ہوگا تو zero degree پہ constructive interference ہو رہی ہے تو جیسے جیسے یہ path difference lambda ہو جائے گا اور دوسری constructive interference اس وقت بنے گی جب path difference 2 lambda ہو جائے گا یعنی جو path difference ہے وہ lambda 2 lambda 3 lambda 4 lambda اس طرح سے چلتا چلا جائے گا تو ہمارے پاس پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں اور اس طرح کی اگلی constructive interference اگر اسے generalize کریں تو ہم اس expression کو کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتے کہ ہمارے پاس دی sine of angle theta ہے یہ n times of lambda اس کے برابر ہے اور یہاں پہ n ہے اس کی value ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتی ہے یعنی 0 1 2 3 4 اس طرح downward direction ہمارے پاس ہوگی ہمیں اسے minus لینا پڑے گا تو اس case میں students ہمارے پاس n کی value ہے 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on اس form میں ہمیں مل جائے گی اور جو constructive اور destructive interference کے patterns ہیں وہ ہم اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر destructive interference کی interference کی کیونکہ جو center ہے وہاں پہ path difference ہمارے پاس 0 مل جاتا اس لئے وہ zero order ہمارے پاس diffraction ہوتی ہے اب students اس کی examples ہیں ہماری بک میں جو discuss ہونی ہیں جیسے کہ اگر ہم ایک cd rom کو دیکھتے ہیں تو cd rom جو ہے ہمارے پاس اس میں بھی ہمیں different colors کے patterns بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس لئے بن رہے ہوتے ہیں کہ جو different layers ہوتی ہیں وہ بالکل اس طرح سے behave car رہی ہوتی ہیں جس طرح سے ہماری slits behave کر رہی ہیں وہ diffraction grating کی طرح behave کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے ایک اور information بھی ہمارے پاس share کی گئی ہے کہ اگر ہم لوگ ایک light white light کو fall کراتے ہیں تو اس کا pattern ہمیں کس طرح سے بنتا بابہ continuous spectrum نظر آئے گا لیکن اگر ہم کوئی monochromatic light use کرتے ہیں یا کوئی ایسی light use کرتے ہیں جس light میں دو یا تین wavelengths ہوں تو پھر ہمیں وہی دو یا تین wavelengths نظر آئیں گی diffraction grating کا ایک اور advantage بھی ہے یہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک use بھی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی light ہو اور ہم چیک کرنا چاہتے ہوں کہ light جو ہے پیور منو chromatic ہے یا نہیں تو ہم لوگ کیا کریں اس light کو diffraction grating میں سے پاس کریں اگر پاس کرنے کے بعد output میں دوسری طرف ہمیں ایک سے زیادہ جگہوں پہ light نظر آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ ایک سے زیادہ wavelength تھی اس کے اندر اور اگر وہ diffraction grating میں سے پاس کرنے کے بعد ایک ہی جگہ پہ ہمیں نظر آ رہی ہو اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف ایک wavelength تھی جو ایک certain position پہ ڈائی فریکٹ ہو کے چلی گی تو سرنٹس یہ تھا اب اس میں ایک چھوٹا سا short question ہے جسے ہمیں اچھے سے تیار کرنا ہے ایک term ہے جس کے بارے میں پیپر میں بھی پوچھا جاتا ہے اور آپ کو پتا بھی ہو ہو نا چاہیے اور ہماری اس article کے second paragraph میں اسے explain بھی کیا گیا ہے اور وہ term grating element grating element کیا ہوتا ہم نے یہاں پہ small ڈی لیا تھا small ڈی کو ہم نے کہا تھا یہ distance ہے دو consecutive slits کے در میان اس distance کو جو دو consecutive slits کے درمیان ہوتا ہے ہم اسے ہی grating element کا نام دیتے ہیں اور اسے ہم لوگ represent کرتے ہیں small ڈی کے ساتھ اور اگر ہمیں اسے calculate کرنا ہو تو ہمارے پاس اس کا formula بھی ہے جو ہمارے پاس mathematically تو book میں نہیں بتایا گیا لیکن verbally in the form of words اسے explain کیا گیا تو سونٹ سی کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے length divided by number of rulings یعنی آپ کے پاس جو diffraction grating ہے اس diffraction grating کی total length کتنی ہے اور پھر اس کے اوپر جس طرح سے ہم نے یہ mechanical rulings کی ہوئی تھی اس کو number of rulings کے ساتھ divide کر دیں تو ہمارے پاس grating element اور اس کو represent کیا جاتا ہے small d کے ساتھ تو یہ تھا سٹوئنٹس ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے diffraction grating دیکھی کس طرح سے اسے بنایا جا سکتا ہے اس کا mathematical expression کیا ہے اور اس کے اندر associated اس کے ساتھ جو parameters ہیں ہم نے ان کو بھی discuss کیا امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا آج کے لیکچر کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ